نمشکار دوستو آج اس ویڈیو میں ہم مرتیو اور مرتیو کے بعد کی دنیا کے بارے میں کچھ اہم جانکاریاں ساجہ کریں گے کیا ہمارے سورگی پریاجن بھی ہمیں یاد کر کے ویسے ہی دکھی ہوتے ہیں جیسے یہاں اس دھردی پر آپ انہیں یاد کر کے دکھی ہوتے ہیں اور جب جب آپ انہیں یاد کرتے ہیں کیا آپ کی یادیں ان تک پہنچتی ہیں آپ کی یادیں آپ کی بھابنائیں آپ جو ان کے بارے میں بوڑ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کیا وہ ان تک پہنچتا ہے سوچا ہے کبھی آپ نے اس بارے میں جیسے اس دھردی پر کسی کا کوئی پریاجن چلا جاتا ہے تو سب کا بیوہار الگ الگ ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے کسی کا دکھ سالوں ختم نہیں ہوتا کوئی کس دنوں یا مہینوں میں ہی ایک سامانے اوستہ میں آ جاتے ہیں اور کوئی بہت ہی جلد مرتیوں کے سمیہ پر ہی بہت شانت رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک پرکرتی کا نیم ہے سوا بھابک ہے جو آیا ہے اسے تو ایک دن جانا ہی ہے یہ ہم آنکر بالکل سامانے اوستہ میں رہتے ہیں اور آسانی سے اس اوستہ کو پار کر لیتے ہیں ہم سب اس سیچویشن میں الگ الگ طریقے سے رییکٹ کرتے ہیں جس طریقے سے ہم اس دھرتی پر ہیں ہم الگ الگ طریقے سے رییکٹ کر رہے ہیں جیسی ہماری ویچار دھارہ ہے جیسے ہماری سنسکار ہیں جو ہم نے اس جنم میں سیکھا یا ہم نے اپنے کئی جنموں میں سیکھا جو ہماری آتما کا استر ہے اس کے مطابق ہم رییکٹ کرتے ہیں بلکل ٹھیک اسی طرح جیسا ہم یہاں اس دھرتی پر الگ الگ طریقے سے رییکٹ کرتے ہیں ہمارے پریاجن بھی ویسا ہی رییکٹ کرتے ہیں تو یہ سمجھئے کہ ابھی کچھ سمیں پہلے تک جو آپ کے پریاجن تھے وہ بھی ایک منشی روپ میں اس دھے میں ہی تھے تو جیسے آپ الگ الگ طریقے سے رییکٹ کر رہے ہیں وہ بھی الگ الگ طریقے سے ہی رییکٹ کرتے ہیں کچھ سول کیا ہے اس چیز کو بہت ہی آسانی سے پار کر جاتی ہیں کیونکہ کیا ہے کہ انہیں یاد آتا ہے وہ فاسٹ فارورڈ کر کے سب کچھ دیکھتی ہیں اپنے اس جنم کو دیکھتی ہیں اپنے اس جنم کی پوری ریل دیکھتی ہیں اور کبھی کبھی تو مرتیوں کے سمیں وہ اپنے پور جنم کو بھی دیکھتی ہیں تو دہے کا تیاغ ان کے لیے ایک پراکرتک نیم ہے ایک سامانے عوستہ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے انہیں کو جیون جیئے ہیں انہیں کو جنم لیے ہیں انہوں نے انہیں کو بار شریر لیے ہیں انہیں کو بار شریر چھوڑے ہیں تو ان کے لئے یہ کوئی پہلا ایکسپیرینس نہیں ہے اسی لئے وہ بڑی شانتی سے اپنے شریر کو چھوڑ پاتے ہیں خاص کر کے اگر وہ اپنی آئیو پوری کر کے گئے ہیں پیچھے بچوں کو گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کر کے گئے ہیں تو خاص طور پر وہ بہت آسانی سے اپنے شریر کو چھوڑ پاتے ہیں اور اپنی آگے کی یاطرہ پر بڑھ پاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ جو چھوٹی آئیو میں چلے گئے ہیں تو انہیں دے تیار کرتے وقت بہت دکھت آتی ہے یا ان کو مردیو کے بعد بہت دکھ ہوتا ہے تو نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا کیونکہ جو یہ باڈی ہے یہ جو شریر ہے یہ تو ایک کپڑے کی طرح ہوتا ہے نا تو اس باڈی کے آئیو کتنی بھی ہو سکتی ہے پانچ دس پچاس سو لیکن جو سول ہے وہ تو نہ جانے کتنے جنموں کی یاطرہ کر کے آئی ہے ایک آتما کی آئیو کتنی ہے وہ تو آپ نہیں جانتے ہیں نا تو ایسے میں ایک پچیس تیس چالیس سال کا ویکتی اگر اصا میں اپنا شریر چھوڑتا ہے اور وہ ایک میچیور سول ہے تو وہ بلکل شان تفستہ میں اپنا شریر چھوڑے گا اس کے وپریت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسی یا نمبے سال کا بزرگ ویکتی ہے اور وہ اپنے شریر کا تیاک کر رہا ہے تو وہ اپنے شریر کو چھوڑتے وقت دکھت محسوس کرے کیونکہ اسے اپنے دے سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے اس نے اپنی آئیو پوری کر لی پھر بھی ہمارا کوئی پریجن اپنے پیچھے کوئی کام کوئی اچھا چھوڑ کر گیا ہے جیسے کوئی جگہ جانا چاہتا ہو کوئی گھر بنوانا چاہتا ہو یا کوئی بھی اپنی ادھوری اچھا پیچھے چھوڑ کر گیا ہے تب تو اور بھی یہ فیلنگ ہمارے من میں رہتی ہے کہ اوہو انہوں نے تو ابھی یہ دیکھا نہیں انہیں تو ابھی یہ بہت کچھ دیکھنا تھا انہیں تو اپنے بچوں کا کریئر سیٹ ہوتے ہوئے دیکھنا تھا انہیں تو اپنے بچے کا ویبھا ہوتے ہوئے دیکھنا تھا تو اب اس سیچویشن میں ہمارے پریجن بھاوناتمک روپ سے کس عوستہ میں ہوں گے تو یہاں ایک چیز جو ہمیں بلکل اس پشت روپ سے سمجھ لینی چاہیے کہ مرتیوں کے بعد جب ایک آتما اپنے مارک درشک کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے تو جو ہمارے مارک درشک ہیں جو ہمارے سپریچول گائیڈ ہیں وہ دس سال یا بیس سال بعد استحتیاں کیا ہوگی تو اس استحتی سے بھی جو آتما ہے جس نے شریر چھوڑ دیا ہے اسے روبرو کرواتی ہے یہاں میں پاسٹ آئی فریگریشن کے ایک کیس کو ڈسکس کرنا چاہوں گی ایک ویقتی جو اپنے پورے جیون بہت گریوی کی عوستہ میں رہا اس کے تین بچے تھے ایک پتنی تھی اور دھن بلکل نہیں تھا گھر میں بہت مشکل سے جیونیاپن ہو رہا تھا اس کی ایک بیماری سے مرتی ہو جاتی ہے تو مرتیو کے بعد وہ آتما جو ہے وہ بہت دکھی عوستہ میں تھی کہ ایک تو اس کی حسن میں مرتیو تھی اور اسے اس بات کی بہت چنتہ تھی کہ میرے پیچھے میرے تینوں بچوں کا کیا ہوگا میری پتنی کا کیا ہوگا ان کا جیونیاپن کیسے ہوگا کیونکہ اتنا جمادھن بھی نہیں تھا ان کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے گھر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اب وہ پیچھے کیسے جیونیاپن کریں گے جب وہ آتما اپنے مارک درشک سے یہ شکایت کرتی ہے کہ یہ آپ نے کیا 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 یہ آپ کا نیائے ہے اب کیا ہوگا میری پریوار کا پہلے ہی ہمارے جیون کشٹوں سے بھرا تھا اب تو کچھ نہیں رہا آپ نے ایسا کیوں کیا تو اس کے مارک درشک نے اسے آنے والے کل کے لگ بھگ 10-15 سال بعد کے درشے دکھائے جو اس کے پریوار کی استحتی ہونے والی ہے اس استحتی سے اس کا سامنا کر آیا اسے دکھایا کہ 10-15 سال بعد اس کے بچے کی سوستہ میں ہوں گے اس کی پتنی کی سوستہ میں ہوگی تو اس نے دیکھا کہ اس کی مرتیوں کے بعد پتنی کے بھائی دوارہ انہیں سہارا دیا گیا ہے پتنی نے گھر کے جیونیاپن کے لیے کہیں چھوٹا موٹا کارے کرنا اسٹارٹ کر دیا بچے بھی گھر کی استحتیوں کو دیکھتے ہوئے جلدی ہی سیٹل ہو گئے ہیں اور 10-15 سال کے اندر انہوں نے گھر کی پریستحتیوں کو سمحل لیا ہے تو اس استحتی کو دیکھتے ہوئے اس آتما نے بہت شانتی محسوس کی اور وہ ایزیلی آگے بڑھ پائی تو آپ اس دھرتی پر ہیں اس شریر میں ہیں تو آپ کے لیے تو آپ کا بھوشہ چھپا ہوا ہے تو اسی لیے آپ دکھی ہیں کیونکہ آپ کے لیے تو مرتیوں کے بعد کی دنیا ایک رہسی میں ہی دنیا ہے کیا کیسے ایک رہسی میں ہی دنیا میں آپ کا پریجن چلا گیا اس بات سے آپ دکھی ہیں لیکن آپ کا پریجن جو ایک مارک درشک کے ساتھ ہے وہ اسے اس کا آنے والا کل دکھا رہا ہے اس کا پاسٹ اس کے جنموں کے کرموں کو اس کے جیونکال میں جو اس نے کرم کیے ہیں وہ سب کچھ جو اس کی جیون کا لکش تھا جسے پورا کرنے کے لیے وہ اس دھرتی پر آیا تھا وہ سب کچھ اسے گائیڈ کر رہا ہے اور سب سے ضروری مرتیوں کے ترندباد اسے ہیلنگ کی ضرورت ہے وہ اسے اپلپ کروا رہا ہے تو یقین مانئے آپ کے پریجن آپ سے زیادہ بہتر عوستہ میں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی شاید ہی ایسا ہو جو آپ کو اس مشکل کے سیچویشن میں گائیڈ کرے لیکن آپ کے پریجن آپ سے بہتر استیتی میں ہیں تو جب ہمارا کوئی اپنا پریجن چلا جاتا ہے تو اسے کیبل شانتی کا دان دیں تاکہ وہ آگے بڑھ پائے نہ کی دکھی ہو جائیں تو جو چلے گئے انہیں شانتی سے ودا کریں اور جو اس دھرتی پر ہیں ان کے ساتھ اپنی سمبند مدھر بنائیں تو پھر ملیں گے ایک اور انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے خوش رہیے مست رہیے دھنیواد